السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتی تو وہ حرام نہیں ہے تو کیا یہ صحیح ہے اور فری مکسنگ کیا عربیہ ہوتا ہے اس کا نا لفظ یہاں بتا دیں بہت زیادہ واضح نہیں ہے سوال لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ سوال بھائی کا یہ ہے اختلاف سے متعلق کسی عورت کے اجنبی مرد سے کے ساتھ خلوت میں جانے سے متعلق ان کا سوال ہے تو دیکھئے عورت سے متعلق ہماری شریعت کے اندر جو کئی چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک چیز حرام ہے خلوت اور ایک چیز حرام ہے اختلاف اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ان کو آپ آپس میں مکس اپ مت کیجئے خلوت کا مطلب ہے کہ کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کسی جگہ پر تنہا ہو اکیلی ہو اس کو خلوت کہتے ہیں یہ حرام ہے اور ایک ہوتا ہے اختلاف جیسے اگر کوئی عورت ہے ایک دو عورتیں ہیں چند ایک مرد ہیں تو یہ خلوت نہیں ہے یہ اختلاف ہے تو اختلاف حرام ہے اور خلوت بھی حرام ہے اور دونوں کے اپنے الگ الگ ذوابت ہیں مالی جیے کسی کمرے میں چند ایک عورتیں ہیں اور کوئی ایک مرد ہے تو جب ایک سے زیادہ عورتیں ہو گئیں تو ہم اس کو خلوت نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ اس کو اختلاف کہا جا سکتا ہے اور اختلاف کے حرام ہونے کے لیے ہر وہ اختلاف جس میں فتنہ ہے وہ اختلاف حرام ہے خلوت تو فی نفس ہی حرام ہے کیونکہ جب خلوت ہے تو جو ہے یہاں پر فتنے کا احتمال بہت زیادہ ہے تو خلوت میں یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ جب اس میں فتنہ ہو تب حرام ہے فتنہ نہیں ہو تو حرام نہیں خلوت فی نفس ہی فتنہ ہے لیکن اختلاف میں جب حرام چیزوں میں جو ہے ملوث ہونے کا فتنہ ہو پھر وہ اختلاف حرام ہے جیسے عورت کا اس طرح سے مردوں کے بیچ میں جانا ان سے گھلنا ملنا بات چیت کرنا یہ ساری چیزیں اختلاف میں آتی ہیں اب اگر وہ اس طریقے پر ہے کہ اس میں فتنہ ہے باقاعدہ بے تکلوفی کے ساتھ دونوں جنسوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا ملنا بات چیت کرنا یہ اختلاف محرم ہے تو خلوت یہ اختلاف سے زیادہ اشد ہے اور خلوت یہ دوسری چیز ہے اختلاف دوسری چیز ہے جی امین بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا وہ بولتے ہیں کہ خلوت کا تو چلیں ہمیں دلیل ہے لیکن اختلاف کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہے اختلاف کی تلیل وہ بولتے ہیں خلوت کی دلیل تو ہے لیکن اختلاف کی دلیل جو ہے وہ جائز نہیں ہے وہ اختلاف کی کوئی دلیل ہاں اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ہماری شریعت میں عورتوں کے پردے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے عورت کا چہرے کو ڈھٹنا ہو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہو نہ ہو یا ان کے ساتھ جیسے بات چیت کرنا اگر ضرورت کے لیے بات کرنا پڑ رہا ہے تو نرمی اور لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا ہو ان کے ساتھ خلوت میں نہ جانا ہو ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے ان تمام چیزوں کا تعلق تحریم الوسائل سے ہے یہ تمام چیزیں فتنے میں جانے کا وسیلہ ہیں اس لیے حرام ہیں ورنہ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے دونوں آدم کی اولاد ہیں اس دنیا میں دو ہی لوگ رہتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت تو ایک عورت کا ایک مرد سے ملنا کیوں حرام ہے بھائی اس سے مسافہ کرنا کیوں حرام ہے عورت کا مرد کے سامنے چہرہ ظاہر کرنا کیوں حرام ہے اب ظاہر ہے اس کو دیکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ وہ فتنہ ہے اصل مسئلہ وہ خرابی ہے جس کا یہ وسیلہ بنے گا ورنہ اگر کوئی عورت کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہے کیا دکت ہے بظاہر تو کوئی دکت نہیں ہے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کسی کمرے میں ہے کیا مسئلہ ہے بظاہر تو یہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ جو یہ حرمت والی جو چیزیں ہیں یہ سب وسائل ہیں اصل اس کے بعد جو فتنہ اور جو خرابی آنے والی ہے اس سے روکنے کے لیے پردے والی چیزیں آئی ہیں اسی لیے علماء جنہوں نے اس پر گفتگو کی ہے آپ ان کو دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق تحریم الوسائل سے ہے ورنہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے چہرے کو دیکھ لینا کیا مسئلہ ہے اس میں لیکن اس دیکھ لینے کے بعد جو مفاسد اور جو فتنے آتے ہیں جو خرابی آتے ہیں وہ سبب ہے اس کے حرام ہونے کا گویا کی پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جو فتنے کا باعث بن سکتا ہو اس چیز کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے اب اختلاط جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ وہ اختلاط جو فتنے کا باعث ہو وہ حرام ہے کیونکہ جو سبب کسی حرام کام کی طرف لے جانے والا ہو وہ بھی حرام ہے تو یہ دلیل ہے یہ مقاصد شریعت ہیں اسرار شریعت ہیں تو شریعت کا جو مقصد ہے عورت ایک اجنبی عورت اور ایک اجنبی مرد کے درمیان بے تکلف نہ ہونے کا وہ مقصد ہے کہ وہ فتنہ نہ پیدا ہونے پائے اور جب وہ فتنہ جہاں بھی جس بھی طریقے سے پائے جائے گا کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے